بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا میں مقام احجاب الزعید پر پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک شخص سواری پر سوار تھا کافی سارے لوگ اس کے اردگرد جمع تھے وہ شخص حضر علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا اسی اصنا میں حضر سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے اور وہ بھی وہیں گھڑے ہو گئے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی حضر علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے حضر سعاد آگے بڑھے لوگوں نے ان کو راستہ دے دیا حضر سعاد اس آدمی کا قریب آ گئے اور فرمایا ارے تم حضر علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں کیوں دے رہے ہو کیا وہ سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے سب سے پہلے شخص نہیں تھے کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے روبت نہیں تھے کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے نہیں تھے اس کے علاوہ بھی حضر سعاد رضی اللہ عنہ نے حضر علی رضی اللہ عنہ کے کافی فضائل گنوائے حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں تھے کیا وہ غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار نہیں تھے اس کے بعد حضر سعاد نے قبلہ روح ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا مانگی اے اللہ یہ شخص تیرے ایک ولی کو گالی دے رہا ہے یا اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے تو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے اور لوگ تیرے ولی کو گالی دینے والے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں حضر قیس کہتے ہیں خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ اس کی سواری بدگ گئی اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں میں گرا دیا جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہ وہیں پر عبرتناک موت مر گیا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر ضرور کریں